اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں شامی کباب یہ بینہ چنے کی دال کے شامی کباب ہیں یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹری ہوتے ہیں اور بنانے میں بہت زیادہ آسان ہوتے ہیں چلیے اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے میں نے لیا ایک پریشر گوکر اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہیں دو کلو کیمہ یہ مشین کا کوٹا ہوا کیمہ ہے ہمیں کیمہ کو بوائل کرنا ہے اس کے لیے ہم ڈالیں گے سب سے پہلے تین تیز پتے اب اس میں جائے گا نمک میں سابت نمک ڈال رہی ہوں تین چار پیسز آپ پیسہ ہوا ڈالیں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس کے بعد اس میں جائے گا 4 ٹیبل سپون ادرک اور لہسین کو پیسٹ اب ادرک لہسین کو پیسٹ کو کیمہ کے اندر مکس کر لیں گے اسپون کی مدد سے ہم اس کے اندر پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہمارا جو کیمہ ہے وہ پانی چھوڑتا ہے اب اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے پریشر کوکر کی لٹ لگائیں گے اور اس کو گیس پر رکھ دیں گے ایک پریشر آنے کے بعد یعنی ایک سیٹی آنے کے بعد لو فلم پر دس منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے اور دس منٹ بعد جب اس کی گیس نکل جائے گی تب ہم اس کو کھول کر دیکھیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ ہمارا گل چکا ہے لیکن اس کے اندر ابھی کافی سارا پانی ہے کیمہ کے اندر ہم نے پانی نہیں ڈالاتا جب بھی کیمہ نے اتنا سارا پانی چھوڑا ہے اب ہمیں اس پانی کو ڈرائے کرنا ہے اس کے لیے ہم گیس کی فلم کو آن کریں گے اور ہائی فلم پر پانی کو جلائیں گے جب تک ہمارا پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا تب تک ہم کیمہ کو پکائیں گے سات آٹھ منٹ لگیں گے کیمہ کے پانی کو ڈرائے ہونے میں اور اس کو ہمیں ہائی فلیم پر ہی پکانا ہے کھول کر تاکہ جس کو پانی ہے وہ جلدی سے ختم ہو سکے اور سات آٹھ منٹ بار اب آپ دیکھیں گے اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اس کو چیک کریں گے اس پون کی مدد سے اب آپ دیکھیں پانی اس میں بلکل بھی نہیں ہے اور ہمیں اتنا ہی ڈرائے کیمہ چاہیے اب ہم اس کو ایک بارل کے اندر پلٹ لیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب کیمہ ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس پونٹ پر ہم اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں فریج میں رکھ سکتے ہیں اور دو ہفتے تک یہ خراب نہیں ہوتا ہے بوائل کیا ہوا کیمہ اب ہم اس کو پیسیں گے ایک مکسی کا جھال لیں گے اور اس کے اندر تھوڑا سا کیمہ ڈالیں گے اور اس کو گرائنڈ کر لیں گے اس طرح سے ہم سارا ہی کیمہ گرائنڈ کر لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سارا کیمہ گرائنڈ ہو چکا ہے اب اس کے اندر جائیں گے کچھ مسالے سب سے پہلے اس کے اندر جائے گی دو بڑے سائز کی پیاز میں نے اس کو چوپ کر لیا ہے اور یہ اب ہم کیمہ کے اندر ڈال دیں گے اس کے بعد اس کے اندر جائے گا 2 تیبل سپون اڈرگ اور 2 تیبل سپون لہسون چوپ کر رہا ہوا آپ چاہیں تو پیسٹری بھی ڈال سکتے ہیں میں نے بوائل کرتے میں پیسٹری ڈالا ہے اس لئے میں چوپ کر کر ڈال رہی ہوں اس سے کافی اچھا flavor آتا ہے 8 دس ہری میرچ لیا ہے اور اس کو بھی چوپ کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر جائے گے مسالے 1 تیبل سپون گرم مسالے اور 1 تیبل سپون اس میں جائے گا نمک اور 1 تیبل سپون اس میں جائے گی لال می虚 ان تینوں کو ہمیں اس کے اندر ڈال دیں گے اور اب اس کے اندر جائے گے انڈے میں نے چار انڈے لیا ہے یہ بائنڈنگ کے لیے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر چھنے کی ڈال نہیں ہے اس لئے ہمیں بائنڈنگ کرنی ہے اور اس کو اب فیٹ لیں گے فیٹنے کے بعد میں انڈوں کو ہم کیمے کے اندر مکس کر دیں گے اور انڈے ڈالنے کے بعد اب لاسٹ میں اس میں جائے گا ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا ہم نے خوف سارا سلیا ہے کیونکہ ہرے دھنیا کی سمیل بہت اچھی لگتی ہے کواب کے اندر اب ان سب کو ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیں گے کیونکہ ہاتھیں کی مدد سے ہی مکس کرنا ہے تاکہ جو مسال ہیں اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو مسال ہیں کیونکہ اندر مکس ہو چکے ہیں اب ہم ہاتھوں سے چک کریں گے اس کے اندر بائنڈنگ ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے اس کے بائنڈنگ ہو رہی ہے اگر اس کے اندر بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے تو ہم اس کے اندر انڈے اور ملا لیتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بائنڈنگ ہو رہی ہے تو ہمیں انڈوں کی ضرورت نہیں ہے اب ہم بنائیں گے ٹکی ہم شامی کواب بنا رہے ہیں تو اس میں اس کو ٹکی کی شیپ دیں گے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں گول گول ہم بنا لیں گے اور اسی طرح سے آپ کو جتنی بھی کواب سیکھ نہیں ہے اتنی آپ ٹکی تیار کر سکتے ہیں اب میں یہاں آپ کو دکھا رہی ہوں ساتھ ٹکی بنا کر اور اسی طرح سے آپ ساری ٹکی بنا سکتے ہیں فرائی کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم لیں گے ایک پین پین کے اندر ہم ڈالیں گے ٹو سپون اوائل اور اوائل کو گرم ہونے کے بعد اب اس کے اندر جائیں گی ٹکی ہم اس طرح سے اب کواب کی ٹکی اس کے اندر ڈال دیں گے جتنی ہمارے پین میں آ سکتی ہیں میں چھار ٹکی ایک ساتھ ڈالوں گی اور اب ان کو پہلے فرائی کر لوں گی دونوں ہی طرف سے یہ براؤن کلر کی ہونی چاہیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں پاچھے منٹ بعد یہ ایک طرف سے براؤن ہو چکی ہے تو میں اس کو فرگ کی مدد سے پلٹ رہی ہوں ورنہ یہ ٹوٹ جاتی ہے اس لیے میں فرگ کی مدد سے اس کو پلٹ رہی ہوں اور اس کو میڈیم فلیم پر ہی سیکھنا ہے ہائی فلیم پر نہیں سیکھنا ہے ورنہ یہ ہماری ٹکی اوپر سے جل جائیں گی اور اندر سے سیکھ نہیں پائیں گی پھر سے چھ سات منٹ بعد ہم دوسری سائٹ سے سیکھیں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں چھ سات منٹ بعد ہماری ٹکی دوسری سائٹ سے بھی سیکھ چکی ہے اور یہی کلر ہمیں چاہیے ٹکی کا اس پوائنٹ پر ہم ٹکی کو باہر نکال لیں گے اور اب اس کو سرس کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے